وہ سینندے ہونچا میرے مخالفین اتنے ہوچے ہٹ کنڈے میرے واسطے کریں دے پہن کوئی قتل ہو جاوے کوئی چوری ہو جاوے کوئی پرچا ہو جاوے وہ سارا میرے پیٹے پاکے میرے میڈی آلے بھرامان کو سٹ گھن دیں اور پروگرام ٹی ویاں دے چلوا دیں دیں اووے کھوچی اے ہو گیا او گیا پچھلے دنوں میں جدو میرے خلاجے تک میں نوے ایم پی اے بنے کوئی تین چار مہینے ہو گیا اور تو سن دسو کڑے ایم پی اے کو اللہ دین دا چراغے کہ رات و رات رکھی آتی اور شہران وے سڑکاں دے پکیاں دے لائٹاں دے جال بھی چھوا دے بہت مشکل ہے تا مترو ایک قصب ہے جت تھا کہ پینتی سال تو ایم پی اے منیس سعید خان منیس بن دے رہے سپیکر بھی رہے پنجاب اسمبلی دے تو چار مہینہ بعد اتھاں ٹی وی دا ایک پروگرام چلا تو سارا میرے خاتے پہ گیا جی اے ویک ہو ایم پی اے صاحب نے ایتھے کیا حال کیتے ہیں تو آخر دا مطلب یہی کہ جیڑے پرانے سیاستدان ہیں وہ تو سنو نہیں برداشت کریں دے میرا موزہ دھلو ہے تو سن دھلو دا صاحب کا ریکارڈ کرواؤ تو اس ڈیٹھ سال دا ریکارڈ کرواؤ دھلو ویچ آئے دن دو تو تن پرچے ہر دوسرے دن ہووے ہیں دے ہیں اور پرچے پرچے جس دن دا میں ایم پی اے بنا الحمدللہ دھلو ویچ ایک یا دو پرچے زیادہ دو زیادہ تھے ہیں تو سن دھانے دا ریکارڈ کرواؤ ریکارڈ بول دا اگر ہو دے بج میں جھوٹ بول دا بیٹھنا تو آڑا کیمرہ آنے والا ہم ان کیمرہ تے لے کے ہو میری تک کوشش ہے کہ میں دعا فرقین آپ اسے صلاح کروینا دھانے آلے پاسے منجن ہی نہیں دینا مگر جیڑے چٹی دلال لوگ ہیں انہوں نے یہ گال پسند کوئی نہیں وہ ایک دن لوگ آمیں ایسا انہوں نے دنال دھانے منجن کوئی پولیس آلا نو پیسے دیں کوش خود کھاؤں اور غریبان دا خون چوسی ہے دس دس کی روڑ پی دی منسٹریاں دی آفران ایسا ٹھکرا دیتی ہیں اتھا ہوں میں نا پرانے سیاست دان پیسے بھی جیویج پا ہوں میں نا منسٹریاں بھی ہوں میں نیا آج سیاست دا رخوی چینج ہو گیا یہ صرف اور صرف ینگ سٹر کیادت دا تمال ہے اسانوں نا سا جھکے ہیں نا وکے ہیں اس سب تو وڈی تبدیلی تا اے ہے جیویج لوٹا سیاست آئی نا او ختم ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اس چیز دنال لوگا ان وک ہے وہ کوئی سارے لوٹین کھیچی خاندان ہمیشہ منیس خاندان اے منیس چودریاں دے کلمیں بھردائی اے منیس وٹو دے کلمیں بھردائی آج وزیراعال صاحب ساڑے میاں شباز شریف آج وہ دے کلمیں بھردائی انہاں لوگاں ہمیشہ اقتدار وک ہے اور اساں لوگاں ہمیشہ ملک اور قوم دے خاطر سوچے میں یونین ناظم رہی ہیں اور دونوں دفعہ میں آپوزیشن میں چھ رہی ہیں اور میں اسے واسطے طاقت پیئے ہیں کہ اس دیویج کریپشن بہت زیادہ ہے اپنا انہوں بڑا لوگ نواز دیں انہوں طریقہ بنے دیں پہنے کوئی اچھا اس دیویج جتنا بھی امائنمنٹ ہو سگے تاکہ کر کے تاکہ انہوں جو بہتر ہے پیپلز فالٹی دی ایک کوشش ہے کیونکہ انہوں دی جنوبی پنجاب تھوڑی اکثریت ہے اور اپر پنجاب بچ کیونکہ نون لیگ نون لیگ ہے چاندن کے انہوں ڈیوائیڈ کر کے نا نون لیگ نوں کمزور کیتا بنجے اجے تک تاکہ اساں ساڑے ملکی حالات اتنے زیادہ ساڑے خراب ہو چکے ہیں اجے تک ساڑے کل بلوچستان نہیں سنبھالا پیا ویندہ سندھ نہیں سنبھالا پیا ویندہ سرحد نہیں سنبھالا پیا ویندہ اصلا ایک تیسرا نمہ صوبہ بنا دے اس ٹیم ملکی تقاضے دے مطابق میرا خیال نہیں کہ اصلا نمہ صوبہ دین تاریخہ شروع کر دے ہوئے فیلال اجے تک اصلا اپنے سواد دے ساڑے معاملات ہیں ساڑے سرحد دے معاملات ہیں ساڑے بلوچستان دا بہت وڈا ایشو ہے جیڑے ایشو ہیں سنو انہوں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ملک دہشت گردی دا شکار ہے ایکانومی کرائسز بیچے سنو اپنے باقی مسائل تحل کرنے چاہتے ہیں اساں باقی ایشو ساڑے سب تو وڈا مسئلہ بجلی ہے اساں بجلی دے بارے نہیں سوچ دے پہیں اخبار آتے کیا ہے ساڑیاں پولیسیاں نے کہ ایک عرب پندران ایک خرب پندران عرب دے انہوں نے جنرنیٹر کرایتے مغوا گئی دیں ایک سرویہ دے مطابق ایک میری دوست نالگال تھے ایک دن کے ساڑا جیڑا نیری نظام ہے اس تو چورانویں ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کر سکتے ہیں کیا خیال ہے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ایک خرب پر آراب دے ہوئی نیرن تے میگا وارڈ دے چھوٹے چھوٹے لائے دیں نیری نظام دے ساڑی بجلی بھی مفتے کیونکہ اس ملک واسطے تو کوئی سوچ دے نہیں ہر بندہ ہی سوچ دے بھی کہ ساڑی جیب کس طرح بھری ہوئے ہیں